لندن کا معاملہ منامہ کے علاقے عمر خان روڈ پر معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ پانچ اپراد زخمی ٹی بیم داد کے لیے ہسپتال منتقل فائرنگ کرنے والا ملزم پکو موقع سے فراز زخمیوں میں غلام مصطفیٰ نیامت علی بقار علی اصغر علی اکبر شامل بارڈنز کریں گے لگرانی کیمرے کریں گے چالان شہر کے نوے مقامات بارڈنز کا روائی نہیں کریں گے ای چالان ہوگا جن علاقوں میں ای چالان ہوگی ان میں مال روڈ موڈل ٹاؤن ڈنک روڈ مسلم ٹاؤن ووڈ پنڈس ٹاپ شامل وائی بلوک سیگنرل والٹن چاک شامی چاک سمیت دیگر اہم علاقے بھی ای چالان کی رینج میں جالی منڈیٹ والے وزیراعظم دلوں کے وزیراعظم نہیں سارے رازوں سے فردہ اٹھائیں تو حقیقت قوم کے سامنے آ جائے گی حمزہ شہباز شریف نباز شریف کی قیادت میں دوبارہ حکومت میں آئیں گے عوام کی محبت سے چودہ اکتوبر کو کامگیاب ہوں گے شاہر خاکان ابباسی لیگی رہنماؤں کا الیکشن مہین کے دوران کارکنان سے خطاب خاجہ ساد رفیق کو شکست دے کر ہلکے سے آؤٹ کر دوں گا تحریک انصاف عوام سے کیے تمام بادیں پورے کرے گی تبدیلی کا آغاز ہو چکا ملک طرف کی گراہ پر گامزن ہوگا رہنماؤں پی ٹی آئی ہومانیو افتر کی انتخابی مہین کے دوران گفتد ہو پنجاب تبدیلی کی جانب بڑھ رہا ہے کارکردگی خود بولے گی تبدیلی کے جلد نتائج سامنے آئیں گے ناکدین خاموش ہو جائیں گے وزیراعلا پنجاب کی صوبائی وزراء اور عراقینی اسمبلی سے ملاقات کے دوران گفتد ہو سان ہے مارل ٹاؤن کیس میں نواز شریف اور شہباز شریف کو طلب کرنے کی درخواستیں خارج جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا جسٹس آلیا نیلم اور جسٹس سردار احمد نائم نے اکثریتی فیصلہ جاری کیا بینچ کے سربراہ جسٹس محمد قاسم خان کا اختلافی نوٹ بھی فیصلے میں شامل سان ہے مارل ٹاؤن کی درخواست پر سماعت سماعت کرنے والا فل بینچ پانچ بار تحلیل ہوا عوامی تحریک نے مسلم یگنون کی قیادت اور دیگر رانوماؤں کی طلبی کی درخواست کی تھی درخواست میں نواز شریف اور شہباز شریف کے علاوہ خاجہ آصف رانہ سناوللہ خاجہ ساد رفیق کے نام شامل تھے چہدری نصار حمزہ شہباز توقیر شاہ اور پرویز رشید کی طلبی کی درخواست دی گئی تھی سابق آئی جی پنزاب مشتاق سخیرہ کو کیس میں پیش ہونے کا حکم جاری عوامی تحریک کا ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان طاقتور آدھ بھی طاقتور اور انصاف کمزور ہے سانہیں مورل ٹاؤن کے جیزائن کرنے والے طلب نہیں ہوں گے تو انصاف کیسے ہوگا ملازم طلب کیے گئے مالکان نہیں ڈاکٹر طاہر القادری کا عدالتی فیصلے پر رد عمل آج کے فیصلے کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف کو ملزم تصور نہیں کیا جا سکتا استاغاثہ کو پرپور موقع فراہم کیا گیا فرائل کورٹ نے سانہیں مورل ٹاؤن میں شریف برادران کو بری کیا تھا ہائی کورٹ نے فیصلے کی توسیق کر دی وکیل آزم نظیر تارڑ کی گفتی لیبرٹی میں چوری کے بعد ملزمان کی جانب سے شہریوں کو چلنے کا معاملہ بلبرگ بلیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حراست میں لے لیا ملزمان پانچ چاپ سے سگرٹ چوری کر کے فرار ہو رہے تھے ملزمان کی گاڑی کے ٹکر سے خاتون سمیت چار افراد زخمی ہوئے شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں کم نہ ہو سکی چین اشتر کالونی میں ڈاککو عملے کو یرغمال بنا کر دکان کا صفایہ کر گئے تھانا ساندہ کے علاقے میں چور شہری کی مرسائیکل لے کر فرار مارداتوں کی سیسٹی ویرکو ٹیج لاہور نیوز کو معصول چیف سیکرٹری کا گھوست ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا حکم گھر بیٹھے ملازمین کو تنخواہیں وصول نہیں کرنے دیں گے کرپشن کے خاتمے کے بغیر ترقی کے مدوبہ اہداف حاصل نہیں کیا جا سکتے چیف سیکرٹری پنجاب اکبر ذرانی کی زیر صدارت ہے ایڈنسٹیٹیو سیکرٹریز کمیٹی کا اجلاس کرپٹ افسران اور ملازمین کے کیسز انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بزوانے کی ہدایت پنجاب اسمبلی کا اجلاس اگلے ماہ کی آٹھ تاریخ کو بلانے کی سمری وزیراعالہ کو ارسال پنجاب کا زمینی بجٹ اگلے ماہ کی دس تاریخ کو پیش کیا جائے گا صبح وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ برائے قانون سازی کا اجلاس صاف پانی بچائیں پنجاب یونیورسٹی جیو آر جیلانی پارک اور باغے جناک کیے پودوں کو صاف پانی کی فراہمی پر پابندی آئیت لاہر ہائی کورٹ کا بارکس کو نہری پانی کی فراہم کرنے کا حکم پانی کا تحفظ انتہائی اہم ہے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جسٹس علی اکبر قریشی گزشتہ حکومت نے سڑکوں اور نالیوں پر پیسہ لگایا ڈیم بنانے پر توجہ نہیں دی پارٹی مفاد کو پسے پشت ڈال کر ڈیم بنائیں گے بارش کے پانی کا ایک ایک قطرہ محفوظ کرنا ہوگا گورنر پنجاب چودری سرور کا لاہور چیمبر میں تاجروں اور سانتکاروں سے خطاب لاہور چیمبر کے عراقین کے گورنر سے گلے شکوے مینی بجٹ پر کڑی تنکی ٹیکسز شیرا بڑھانا اچھا طرز حکومت نہیں مینی بجٹ میں بدہولڈنگ ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے چیمبر کے عراقین چودری سرور کی موجودگی میں پھٹ پڑے خالد پرویز بولے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ارطالوں میں تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھی طالبہ کو جاری ٹرانسکرپٹ فراہم کرنے کا معاملہ یونیورسٹی آف سربودہ لاہور کیمپس کے خلاف پھانا چوہنگ میں مقدمہ دا اس سب کیمپس کی انتظامیاں کے خلاف جالسازی اور فراڈ کی دفعات شامل مقدمہ یونیورسٹی کے مرکزی کنٹرولر ڈاکٹر بشیر احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا اب تھرڈ ڈویین پاس بھی ایڈوکیٹرز بھرتی ہو سکیں یہ لاہور ہائی کوٹ نے اجازت دے دی میکمہ ایڈوکیشن نے تھرڈ ڈویین ڈگری ہولڈرز کی بھرتیوں پر پابندی آئیت کی تھی بندرور کے علاقے گنجوں والی گھاٹی میں افسوسناک واقعہ فیکٹری کی چھت نیچے جاگری ملبے تلے دبکر دو مزدور جام بھاگ تین زخمی میوہ ہسپتال زیر علاج ایسی سیٹی صفدر ورک کا موقع پر پہنچ کر جائے حادثہ کا معاینہ پولیس کو مالکان کے خلاف کر روائی کا حکم ایل ڈی اے بھی ایف بی آر کے ریڈار پر آ گیا ٹیکس کی آدم آدائیگی پر بینک آکاؤنٹ سم من جمید ایف بی آر نے ایل ڈی اے کے آکاؤنٹ سے انیس کروڑ روپے کی ریکاوری کر لی باق عرب ہاؤزین سوسائٹی مبینہ فراڈ کیس میں اہم پیش رف نیپ نے تحقیقات کا عمل تیز کر دیا ایل ڈی اے حکام کے ہمراہ نیپ ٹیم کا سوسائٹی کے فیز ون کا دورہ پلوٹن کی لوکیشن اور تعداد بارے پوش گیٹس ایل ڈی اے پلازا آتش زدگی معاملے پر وزیراعظم کا نوٹس تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کے فیصلے پر ایل ڈی اے ملازمین میں خوشی کی لہر ایل ڈی اے دفتر کے باہر اتحاد مشتعل یونین کی جانب سے فلیکسز آویزان تھانے داروں کو پھر ریورس بیر لگ گیا محرم الحرام سے پہلے آبائی ریجن میں واپس جانے والے تائیس انسپیکٹرز کے تبادلے منصوب اڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ ازہر حمید خوکر نے تبادلے منصوب کر دیئے شہر کے ساتھ تھانوں کے نئے انچارج انویسٹیگیشن بھی تایونات صفائی کی نگرانی کمپنی میں بھی افسران کی اکھار پشار لاہور بیس مینجمنٹ کمپنی نے چوون زونل مانیٹرنگ افسران کے تبادلے کر دیئے کرسن موڈل سکول میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے زیر احتمام طالبہ کے لیے تربیتی وارک شاپ طالبہ کو فیس بک کے غلط استعمال کی روک تھام سے متعلق آگاہی ماہرین نے طالبہ کو انٹرنیٹ کے فوائد سے متعلق بتایا ایشین پاور لیفٹنگ چیمپینشپ کی فاہت خواتین حکومتی مدد کی طلبگار ملکہ نام روشن کنے والی چار بہنوں کی ٹیم کے ہمراہ پنجاب سپوسٹ بورڈ آمد ڈائریکٹر حفیظ بھٹی سے ملاقات حکومت ستاب ان کی اپی اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنزاب شعبہ صحافت کی بہتری کے لیے کوشان سکول آف میڈیا اور کمیونکیشنل سٹیڈیز کے زیر احتمام انکرین کورس کا آغاز زفتہ تاہی تقریب میں ٹی وی انکر سمیت اہم شخصیات کی شرکن